موسیقی میزرم میں کانگریس نے ایک بار پھر سے شکست حاصل کی ہے تلنگانہ میں کسیار نے پھر سے اقتدار میں اپنی کامیابی حاصل کی ہے لیکن اب سوال اہم یہ ہے یہاں پر کہ ہندی بیلٹ میں بی جے بی کو زبردست جڑکہ ملا ہے اسی پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے مسٹر سلاہدین دین اور مسٹر امرجید سر دیکھیں میں ایک بات تو بالکل واجہ کر دوں کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسی خاص وضوحات رہی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کچھ ایسے کاران رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ لوگوں کی نوز کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے جہاں جہاں بھی انہوں نے بہت زیادہ اس کے لئے پرچار بھی کیا بڑی زوردار طریقے سے انہوں نے وہاں توجہ بھی دی لیکن پھر بھی وہ پیچھے ہٹے اب دیکھیں جو نتائز سامنے آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پانچ سفر سے اپنی موضودگی درج کرنے جا رہی ہے پانچ سفر یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک رولنگ پارٹی جو ہے وہ اس طریقے سے مطلب ناکامیاب ہو کر سامنے آئے دوسری بات یہ ہے کہ شاید جو کانگرس جو ہے کانگرس کی کارکردگی جو ہے اس کو انہوں نے اس طریقے سے ترجیح نہیں دی یا جانبوچ کر اس کو نظر انداز کیا کہ یہ شاید ایسا کچھ کر نہیں پائیں گے لیکن انہوں نے وہ سب کر کے دکھا دیا مدی پردیش میں حالانکہ جو کچھ چال رہا تھا چل تو کچھ ایسا رہا تھا کہ بہت بڑی اکثریت سے کانگرس جو ہے وہ آگے آئے گی لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہو پایا ہے اب جو کچھ ہوا ہے اس میں بھلے ہی اس وقت تک دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ کانگرس کچھ حد تک آگے چل رہی ہے پھر بھی لگتا ہے یہ ہی ہے کہ وہاں سرکار کانگرس شاید بنا لے شکریہ سر آپ کا سر ہم آپ سے ہی جانا چاہتے ہیں کہ جو نتائج ہمارے سامنے آیا ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ موڈی حکومت کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ بی جے پی نے بہت بھرپور مہم چلائی ہے اور اس کے باوجود خاص طور پر ہندی بلٹ میں نتائج اس کے براکس رہے ہیں اس کی وجہ ہے جیسے کہ مجید سنگھ نے کہا ابھی کہ وہ نبض نہیں پکڑ پائیں دیکھیں میں بتاؤں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو جماعت حکمرہ ہوتی ہے اقتدار میں ہوتی ہے جب وہ کوئی زمنی انتخابات یعنی بائی الیکشن میں جاتی ہے تو اکثر وہ کامیاب ہوتی ہے لیکن ہم پچھلے ایک دو برہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی زمنی انتخابات ہوئے تھے اور ان ریاستوں میں جہاں خود بی جے پی اقتدار میں تھی وہ وہاں پہ ناکام رہی تھی تو لوگ تبھی کر رہے تھے کہ یہ ایک طرح کا نوششہ دیوار ہے یعنی رائٹنگ آن دو والز کہ بی جے پی کوئی پرابلوم ہے پریشانی کیا ہے دیکھیں بی جے پی جو اقتدار میں آئی تھی وہ آپ تک اس لیے آئی تھی کہ وہ روزگار کی بات کرتی تھی وہ سب سے زیادہ کسانوں کی بات کرتی تھی کہ جو کاشتکار ہیں ان کی فلاہ و بہبود اس کی ترجیحات میں شامل ہیں لیکن موجودہ صورتحال اس کے برعکس ہے ہندوستان میں اس وقت سب سے زیادہ بی روزگاری ہے اور کوئی بھی ایسی ریاست نہیں ہے میں یہ کہوں کہ کشمیر سے کنیا کماری تک لے کر جہاں کسان پریشان خاص طور پر نہیں ہے تو یہ ایک بڑی اہم وجہ رہی ہے ہارنے کی کہ عوام کو یہ لگا کہ یہ جو بی جے پی جماعت ہے یہ وعدے کرتی رہی ہے اب بہت ہو چکا ہے اور اسی لئے ہندی بلٹ میں اس کو اس طرح کا زبردست جھٹکہ لگا ہے اب آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ موڈی صاحب کی جو مقبولیت ہے اس میں کیا ہے دیکھیں عوام میں کوئی رہنما اپنی ذات میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے جمہوریت میں کہ وہ اتنے بڑے کھیل کھیلتا رہے جب تک کہ وہ خود ڈیلیور نہ کرے آپ جو وعدے کرتے ہیں جو آپ چیز کہتے ہیں افکورس یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ہندوستان میں اگر کوئی سیاسی بڑا رہنما ہے تو وہ موڈی جیسی میجک سہرنگے سخصیت نہیں ہیں لیکن آپ کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہوگا یعنی کسانوں کا آپ نے کچھ نہیں کیا تو اب یہ ایک طرح سے تھا کہ بھئی چاہے جتنی بڑی شخصیت ہو اگر وہ عوام کے مسائل کو درگزر کرے گی تو عوام بھی اسے درگزر کر دے گی اور یہ نتائج اسی کی اتقاسی کرتے ہیں سر آپ کے کے لئے کا مطلب ہے کہ صاف صاف کی کہیں نہ کہیں دوخہ دڑی کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے نہیں دوخہ دڑی نہیں سیاست میں کامیابی ایک بار تو آپ اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہہ کر کے بڑے وعدوں سے بڑی بڑی تقریروں سے بڑے انہوں اشتیال انگیز خطاب سے لیکن آپ ڈیلیور نہیں کرتے آپ دیکھیں کہ جو عوام ہے اس میں جو مسائل ہیں وہ بے روزگاری کے مسائل ہیں آپ گائے کو لے کے گھومتے رہتے ہیں اب جیسے تلنگانہ میں میں کہتا ہوں کہ اتنی ایک نئی ریاست تھی یہاں بی جے پی وزیراعظم نظر موڈی نے بی جے پی کی صدر عمیت شاہ نے سب نے اتنی بڑی مہم چلائی کیا کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں گے ہم اختدار میں ان کو ملک سے مطلب جیسے نواب یہاں کہ ہم نے بھگا دی یہ کونسی زبان ہے جو عام لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے یہی ہے سر ہم آپ سے ہی جانا چاہتے ہیں کہ ان نتائج کا جو اثر ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دو ہزار انیس کے جو عام انتخابات ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا اس سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں مجھے ایک بات یہاں دا رہی ہے جو جناب صلاح الدین صاحب جو کہہ رہے تھے کہ عام جنتہ کے جو مسائل کی بات کر رہے تھے کسی ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ آسمان کی بلندی سے جرہ جلد لوٹ آنا ہمیں زمین کے مسائل کی بات کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ زمین کے جو مسائل ہیں ہم کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی گئی تو ظاہر ہے جو ووٹر ہے مد آتا ہے وہ یہ سب سکانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور رہی بات آپ کے اس سوال کی کہ یہ جو نتائز ہیں ان کا آنے والے جو ہے پارلیمانی انتخاب پہ کیا کوئی اثر پڑے گا یا کیسا اثر پڑے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی پیشین گوئی تو خیر نہیں کی جا سکتی لیکن اتنا ظاہر ہے کہ یہ جو ہے اس کو ہم لوگ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ بھلے ہی یہ یہ جو انتخاب ابھی ہوئے ہیں یہ پانچ صوبوں میں ہوئے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس کو ایک سیمی فائنل میچ کی طرح لیا جا رہا ہے اگر سیمی فائنل میں کانگریس جو ہے نہیں بھی جیتتی اور صرف ڈراؤ بھی کر جاتی تب بھی یہ یہ جو نتائز تھے تب بھی ان کے حق میں جاتے اب یہاں تو جو ہے وہ جو ہے حالات بلکل بدل گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پانچ سٹیٹ میں کہیں بھی سرکار بناتی نظر نہیں آ رہی کانگریس زیادہ نہیں تو تین میں تو جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑی رہی ہے تو ان کا اثر آنے والے دوہزار انیس کے پارلیمانی انتخاب میں جرور پڑے گا اور جرور پڑے گا کیونکہ موڈی صاحب جو ہے وہ اب جو ہے اس طریقے سے نظر آ رہے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں لوگوں میں یہ یہ جو ہے میسیج جو ہے یہ چلا گیا ہے کہ موڈی صاحب باتیں بہت کرتے ہیں لیکن زمینی سے کچھ ہو نہیں رہا ہے نہیں کچھ ہو رہا بالکل سر سر آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے سر نے بتایا کہ یہ ایک سمی فائنل کی طرح سے یہ انتخابات کی صورتحال جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کیا یہ دوہزار انیس انتخابات کا واقعی میں ایک سمی فائنل ہے دیکھیں جو عمضی صاحب نے کہا کچھ باتوں سے میں متفق ہوں لیکن میں یہ بات بہت زور دے کے کہوں گا کہ اسمبلی انتخابات اور عام انتخابات جو پارلمان کی ہوتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے اس سے ایک فائدہ تو ہے دیکھیں کانگریس جو ہے جیسے راجستان میں یا مد پردیش میں یا چھکیزگر جیسے ریاستوں میں تنظیمی سطح پر بہت کمزور ہے اس کا جو تانہ بانہ ہے وہ کمزور ہے اس کے کارکنان میں اتنا جوش ولولا نہیں ہے کہ وہ میدان میں اترے تو یہ ایک فائدہ اور پھر خود راہل گاندی کی خود کی ذات جن کو ایک سطح کمزور رہنما کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ابھی ان میں اتنی ولغت نہیں ہے اتنی پختگی نہیں ہے جو ہونی چاہیے اور جب بھی کوئی انتخاب ہارتے آئے ہیں اب تک تو کہتے ہیں رہے ان کو تو کچھ نہیں یہ ظاہر ہے تمام سیاسی جو اپوزیشن دماتیں کرتی ہیں وہ کرتی آئیں اب جو جیسے اتحادی جو جماعتیں ہیں جو کانگریس سے کچھ اتحادی علائی کرنا چاہتے ہیں ان میں جو ایک شک و شبہ تھا شاید وہ کم ہوگا اور وہ کہیں گے کہ نہیں یہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک بڑی کامیابی اس نے راہل گاندی نے حاصل کیا ہے دوسرے جو زمین پہ کانگریس کی کارکنان ہیں ان میں ایک جوش پیدا ہوگا وہ ایک ساتھ آئیں گے اور جو چپکلیس ہے جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں وہ ختم ہوگی تو اس سے کانگریس کا تنظیم جو ہے سنگٹھن جو ہے وہ بہت مضبوط ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیمی فائنل وہ اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ اگلے چھے ماہ میں ان تین ریاستوں میں کانگریس کس طرح کا رول راج نافذ کرتی ہے یعنی اس کی حکومت کیسے ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ پھر بات آئے گی راہول گاندی بد مقابلے موڈی اور ظاہر ہے کہ خطاب کرنے میں لوگوں سے بات کرنے میں عوام سے کنیکٹ کرنے میں جو ملکہ جو ہنر موڈی صاحب کو حاصل ہے وہ ابھی راہول کو نہیں ہے وہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اور وہاں پہ یہ سیچویشن آتے آتے اگلے چھے مہنے میں یہ ڈیولپ ہوگی کہ راہول گاندی کتنے مچور ہوتے ہیں میں یہاں پہ ایک صرف تھوڑی سی سجیشن تجویز دوں گا کہ کانگریس پارٹی کو اور راہول گاندی کو اپنے صرف اور صرف انہی اجنڈوں پہ چپ کے رہنا چاہیے کہ روزگار اہم مسئلہ ہے ملک کی معیشت یعنی ایکانومی بہت بڑا مسئلہ ہے ملک کی سیکیورٹی بہت بڑا مسئلہ ہے عوام کی تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ ہے صحت بہت بڑا مسئلہ ہے ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ بی جے پی کی طرح جذباتی مسائل کو بار بار اُبھارا جائے انہوں ان سب چیزوں وہ نہ پڑیں گے تو کامیاب ہوگے بلکل سر سر آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا ابھی کا سیکشن اقتتام کو پہنچا مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ شکریہ